مشروم جسے اردو میں گھنبی کہا جاتا ہے انسانوں کی گھنبیوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک طویل تاریخ ہے بشمول خوراک، ادویات اور روحانی اور مذہبی رسومات میں آثار قدیمہ کے شواہد سے پتا چلتا ہے کہ مشروم کو ابتدائی زمانے سے انسان استعمال کرتے آ رہے ہیں سان 1991 میں اٹلی کے علاقہ سے ایک ممی دریافت ہوئی جس کا نام اورچی دا آئس مین لکھا گیا جو تقریباً 3300 قبل مسیح کی ایک اچھی طرح سے محفوظ صدا ممی ہے جس میں ایک مشروم کی قسم پائی گئی میزو امریکہ کے مقامی لوگ مذہبی اور روحانی تقریبات میں سائیکو ایکٹیو مشرومز کا استعمال کرتے تھے وہ ان مشرومز کو فلیش آف تا گوڑز کہتے تھے مشروم سے نفرت اور پرسندریدگی اس کے استعمال پر منحصر تھی اشرافیہ کی طرف سے بعض اقسام کو پکوان کے طور پر کھایا جاتا تھا رومن ایمپریک کارڈیس کو ایک محلق مشروم کے ساتھ جہر دے کر قتل کیا گیا اس عمل نے جگری مشرومز کے خطرات کو اجاگر کیا مشروم کے دباؤں میں استعمال کو بھی تسلیم کیا گیا گریک فیزیشن ہیپوکریٹیز نے مشروم کے علاج کی خصوصیات کے بارے میں لکھا ہمارے معاشرے میں مشرومز کی پوری تاریخ خرافات اور غلط فہمیوں سے گری پڑی ہے یہاں مشرومز کے بارے میں کچھ عام خرافات بیان کی جا رہی ہیں درختوں پر اگنے والے تمام مشروم کھانے کے لیے محفوظ ہیں درختوں پر اگنے والے تمام مشروم کھانے کے قابل نہیں ہوتے کچھ مشروم جیسے کہ اوستر مشروم کھانے کے قابل ہے اور کچھ مشروم جیسے کہ جیک اور لینڈرن مشروم زہیلے ہوتے ہیں اور شدید بیماری کا سبب بن سکتے ہیں اگر جانور کھنبی کھا سکتے ہیں تو یہ انسانوں کے لیے بھی محفوظ ہے لیے زہریلے ہوتے ہیں مثال کے طور پر گلہری کچھ خاص قسم کے ایمنائیٹا مشروم کھا سکتی ہے جو انسانوں کے لیے محلک ہے زہریلے مشروم چمکدار رنگیں ہوتے ہیں اور ان کی شناخت آسان ہوتی ہے زہریلے کھنبیاں مختلف رنگوں میں آتی ہیں جن میں سفید سادہ اور بھولے رنگ شامل ہیں کچھ محلک مشروم جیسے ڈیف کیپ کھانے کے اقسام سے کافی ملتے جلتے نظر آتے ہیں شناخت صرف رنگ سے نہیں بلکہ ماہر علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے کھانا پکانے سے مشروم میں موجود تمام زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں کھانا پکانے سے بعض خمیوں میں کچھ زہریلے مادوں کو بے اثر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تمام زہریلے مشروم کو کھانے کے لیے محفوظ نہیں بناتا مثال کے طور پر ایمنائیٹا سپیشز میں محلک زہریلے مادے کھانا پکانے سے ختم نہیں ہوتے آپ خوردنی مشروم کو ان کی محق یا بو سے پہچاند سکتے ہیں محق یا بو اس بات کا قابل بھروسہ اشارہ نہیں ہے کہ آیا مشروم کھانے کے لیے محفوظ ہے یا نہیں کچھ محلک مشروم کی خوشبو خوشگوار ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف کچھ خوردنی مشروم میں بہت کم یا کوئی مخصوص بو نہیں ہوتی تمام مشروب چھونے کے لیے محفوظ ہیں اگرچہ زیادہ تر کھمیہ ہاتھ سے چھونے کے لیے محفوظ ہوتی ہیں لیکن کچھ حساس افراد میں جلد کی جلن یا الرجک ریشنز کا سبب بن سکتے ہیں جنگلی مشروم کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھ دھونا ہمیشہ بہتر رہتا ہے تنے یا بلبس بیس پر خلقے والے مشروم ہمیشہ زہریلے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ زہریلی خمیہ جیسے کہ ایمنائٹر سپیشیز میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں بہت سی خردنی خمیوں میں خلقے یا بلبس بیس بھی حفوظ ہیں یا زہریلے ہیں ایسا نہیں ہے مشروم کی خوراک ایک چھوٹے سے جیوگرافی علاقے میں بڑی وسیع پمانے پر مختلف ہو سکتی ہے خدنی اور زہریلے دونوں قسم ایک ہی رہائشگاہ میں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں جس کی وجہ سے مقامی معلومات اور مناسب شناخت ضروری ہے گریلو علاج زہریلے مشروم کو ختم کر سکتا ہے کوئی بھی گریلو علاج قابل اعتماد طریقے سے مشروم کے زہر کو ختم نہیں کر سکتا زہریلے مادوں کو بے اثر کرنے کے لیے مشروم کو سرکہ یا دودھ میں اُبالنے کے بارے میں خرافات غلط اور خطرناک ہیں ماہر کی رہنمائی کے بغیر جنگلی خمیوں کی مناسب شناخت اور ان کے استعمال سے گریل ضروری ہے خوشک مشروم ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں خوشک کرنے سے زہریلے خمیوں میں موجود زہریلے مادے ختم نہیں ہوتے خوشک زہریلے مشروم بھی تازہ کی طرح ہی نقصان دے ہو سکتے ہیں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائے کے مشروم کو خوشک کرنے اور زہریلہ کرنے سے پہلے ان کی صحیح شناخت اور استعمال کرنے کے لیے محفوظ ہے اگر ویڈیو پسان آئی ہے تو ابھی یوٹیوب پہ جائیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل گو گرین ویڈ جین کو سبسکرائب کریں